تاریخ انسانی میں ریاست اور مملکت کے وجود کے ساتھ ہی ریاست کے بہترین انتظام، عوان کی فلاہ و بیبود اور آزادی کے نئے نظریات بھی پیدا ہونا شروع ہو گئے اب اس بحث کا بھی آغاز ہو گیا کہ انسانی فلاہ و بیبود کے کس تصور یا نظریہ کی بنیاد پر ریاست کا نظام قائم کیا جائے ایسا نظام جس میں شہریوں کو ہر طرح کی سہولت، آزادی، مکمل تحفظ اور انصاف فراہم کیا جا سکے جمہوریت بھی اسی غور و خوض کے نتیجے میں سامنے آنے والا نظام ہے بات چاہے ڈیموکریسی کی ہو یا الیکشن کی ان کا تانہ بانہ قدیم یونانی یا ٹرومن تحزیب سے ہی ملتا ہے جمہوریت کو سادہ الفاظ میں عوامی حکومت سے تابیر کیا جاتا ہے اس کی نئی خزم لیبرل ڈیموکریسی انقلابے فرانس کے نتیجے میں وجود میں آئی اس کی بنیاد ان پوائنٹس پر رکھی گئی کہ سیاست، ریاست، حکومت اور معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں ایک ایسا سسٹم قائم کیا جائے گا جو ہیومنس آف وینٹی کی بنیاد پر مکمل طور پر سیکولر ہوگا آج دنیا کے تقریباً ڈیر سو سے زائد ممالک میں کسی نہ کسی طرح کا جمہوری نظام رائج ہے علامہ اقبال نے جمہوریت کا یہ تعارف تو آج سے ایک سو سال پہلے ہی پیش کر دیا تھا جبکہ جمہوری نظام کے لقصانات اتنے ظاہر بھی نہیں ہوئے تھے جتنے آج سامنے آ چکے ہیں اور آج تو ہم سب اپنی آنکھوں سے اس نظام کی خرابیوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہماری اشرافیہ اس نیلم پرے کے جادو میں ایسے گرفتار ہے کہ اس کی تعریف اور تحسین کے گیت گائے جا رہی ہیں بحیثیت مسلمان ایسے نظام کو کیسے اپنا سکتے ہیں جس کی بنیاد ہی خدا وحد کی ذات سے بہاوت ہو یعنی نعوذہ بللہ ہم اس جمہوریت کے ظاہری حسن کے سہر میں مبتلا ہوگر رب العالمین کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ کا تعلق نہ ہماری معیشت سے ہے نہ معاشرے سے ہے نہ ہی عدالتی نظام سے ہے تو یہ کہنا بالکل غلط نہ ہوگا کہ حقیقت میں موڈرن جمہوری نظام دین حق کے نظام کا راستہ روکنے کے لیے وضع کیا گیا یہی وجہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی اسلام ملک میں دین حق کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی گئی تو اس ملک کو ہی دی سٹیبلائز کر دیا گیا جمہوریت اور دین حق میں فرق یہی تو ہے کہ دین حق میں ایک عام شخص جس کو دنیا عمر بن خطاب کے نام سے جانتی ہے عرب کے سہراؤں سے نکلتا ہے اور ایران سے لے کر مصر تک اسلامی ایمپائر کھڑا کر دیتا ہے اس کی عملداری کا اندازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان علی شان سے بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کار دیا جاتا پاکستان میں بھی تو جمہوریت کا ایسا نظام مسلط کر کے اسے کھینچنے کی لگتار کوششیں کی جا رہی ہیں ایسا نظام جس پر نہ ہی آوام اعتبار کرتے ہیں نہ ہی اس پر دلچسپی رکھتے ہیں صورتحال کی مذہب کا خیزی یہ بھی ہے کہ ہمارا آئین کہنے کو اسلامی ہیں لیکن اس کو نافذ کرنے والی حاکم اشرافیہ سیکولر ہیں یعنی کہنے کو تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور آئین بھی اسلامی ہیں لیکن قوانین ابھی بھی انگریزوں کے بنائے ہوئے نافذ ہیں دھوٹ کا مارا روٹی کا ٹکڑا بھی چُرالے تو اسے سنگین سزا دی جاتی ہے جبکہ اشرافیہ تو ہر قانون سے بالاتر ہے